بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے نونلی کے ساتھیوں کو ملک احمد خان صاحب کو تارد صاحب کو اور جو ساتھ ہمارے دوست ہیں ان کو سب کو ملکم کرتے ہیں منجاب آفزززہار میں اور یہ ایک بڑی اچھی ہماری شروعات ہیں کہ ایک ہم کٹھے الائنس میں ہیں اور الائنس کے فیصلے جو ہیں وہ ہم ہمارے فیصلے ایٹ ہی ہوتے ہیں اور ہمارے جو کیننڈیٹوں نے کاغر جمع کرائے تھے اس کے لیے ریزنٹ صاحب جو ہمارے چیئرمین کو چیئرمین ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن اسی طرح سے لڑنا ہے جس طرح سے ہم اپنا الیکشن لڑتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہلکے میں بیٹھیں گے اپنے دفتر کھولیں گے جیسے آپ نے کام کیا ہے اس کے مطابق آپ کریں گے اور الیکشن والے دن بھی آپ جو ہے وہاں پہ اپنا کیمپ لگا کے بیٹھیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ان کی پوری طرح سے بجت کریں اسے ریکہ کار پر یہ میٹنگ بلائی گئی ہے اب میں اپنے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضی صاحب ان سے کہوں گا کہ وہ باقی جو باتیں ہیں وہ خود بہت شکریہ جی رانہ صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی اور میں اپنے پی ایم ایل این کے تمام دوستوں کو پیپل سیکریٹریٹ لاہور میں خوش حمدید کہتا ہوں اور ہم نے آج یہ جو جوائنڈ پریس کانفرنس ہے یہ حالیہ زمنی انتخابات کے لیے رکھی ہے تو میں عطاس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بات کریں بہت شکریہ جی میں بڑا شکر گزار ہوں آج پیپلز پارٹی پنجاب آفس میں ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو بائی الیکشنز کے حوالے سے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا گیا ہے اور مشترکہ طور پہ ان الیکشنز کو لڑنے کے حوالے سے جو انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے ہم تہے دل سے ان کے مشکور ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے چار پانچ ماہ میں جو متحدہ آپوزیشن نے عبران نیازی کو گھر بھیجا اور تبدیلی سرکار کو چلتا کیا اس میں آصف علی زرداری صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خندہ پیشانی اور فراہ دلی شامل نہ ہوتی تو شاید یہ ٹارگٹ اچیف نہ ہو سکتا اور انہوں نے بہت ہی اچھے جذبے کا ہمیشہ اظہار کیا ہے اور اب یہ بیس بائی الیکشنز ہیں صوبہ پنجاب میں جس میں آج اس اعلان کیلئے ہم یہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کی اب سپورٹ کے ساتھ ہر حلقے میں ہماری پوزیشن مزید مستاقم ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سترہ جولائی کو جو پنجاب اسیملی کی ہماری عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور لاہور سے لے کے دراغازی خان تک جہاں جہاں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہر سیٹ پر آپس میں اتفاق بڑھانے اور جو کامیابی کی ایک حکمت عملی ہے اس کو تیہ کرنے کے حوالے سے ہماری آج باتچیت بھی ہوئی ہے اور ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ہر سیٹ پر بقاعدہ پارٹی کی طرف سے رہنماؤں کو مقرر کیا جائے جو وہاں پہ کیمپین میں حصہ بھی لے اور اس الیکشن کیمپین میں اپنے ووٹرز کو گیلونائز اور موبلائز بھی کریں تو ابھی تک جو بائی الیکشن کی رپورٹس ہیں وہ بہت مصبت ہیں بہت جگہوں پر پی ٹی آئی کو بہت دکت پیش آ رہی ہے کیونکہ نون لیگ کے امیدوار سابقہ اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئے وہ ایک کشتی میں اب سوار ہے اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھی اب ہمارے پاس آ گیا ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی کے لئے بڑا ٹف ہوگا کیونکہ امران نیازی نے لاہور میں اتوار والے دن ایک کال دی تھی مگر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ لاہور آنے سے گریزہ رہے اور لاہور نہیں آئے کیونکہ ان کی آن گراؤنڈ پوزیشن اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ آج بہت بڑا اعلان ہے آج بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ یہ مشترکہ طور پہ ہم انشاءاللہ الیکشن لٹنے جا رہے ہیں اور جب یہ مشترکہ طور پہ الیکشن لڑا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی ہر سیٹ پہ ہمیں حمایت حاصل ہوگی اور یہ بھی آج بات تیہ ہوئی ہے کہ جو کل آخری دن ہے کاغذ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا تو یہ بھی انہوں نے میربانی فرمائی ہے اور اس کے لیے ہم دوبارہ پریزیڈنٹ زداری صاحب کے اور چیئرمن بلاول صاحب کے شکر گزار ہے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذ دیئے ہیں وہ تمام کاغذ وہ واپس لیں گے اور بقاعدہ مقامی طور پر پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے حمایت آفتہ امیدواروں کی حمایت کا وہاں پہ اعلان کیا جائے گا تو یہ کاغذات واپس لینے کا مرحلہ کیونکہ کل آخری دن تھا یہ بڑا ٹائملی انٹرونچن ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ میربانی کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چیم اگویا ہوتی ہیں کہ جی آپس کے تعلقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینر مرسل صاحب میرے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ مشترکہ حکومت ہے یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور اس میں کاغذیں پیپلز پارٹی کی شامل ہیں تو انشاءاللہ حکومت کی جتنے معاملات ہیں اس میں بھی ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی کمی ہے کسی قسم کی یہ ہمیشہ ہمیں بالکل اسی طرح اپنا ساتھی پائیں گے جیسے کہ ایک اتحاد کے اندر دو پارٹیاں آپس میں مل کے بیٹھتی ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی بھی ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپس کے اتحاد و اصفاق کو مزید بڑھایا جائے گا اور نہ صرف ایلیکشن کے محاصفے بلکہ گووننس کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے مالکہ احمد خان بات تو آپ سے تفصیل سے میرے سے قبل ساتھیوں نے کی ہے یہ ایکشن بسیلی چار سال کی عمران خان کی جو گووننس تھی اس کے خلاف ایک سنیپ الیکشن ہے یہ تو تیہ ہوا کہ انہوں کی پارٹی کا ڈسٹرس تو پہلے بڑا واضح طور پر نظر آیا کہ چاہے وہ بفاق میں ان کی پارٹی کی کچھ اراکین تو جو پلم کھلا ان کے خلاف آگے ان کی پولیسیوں کے ناکد ہو کے جو پنجاب میں تھے وہ بھی انہوں نے کلیرلی ان کی پارٹی کو چھوڑا اور جو پی ڈی ایم سپورٹڈ اور پی ایم ایم سپورٹڈ آج کی لیڈ گورنمنٹ ہے ان کی اس قربانی کی وجہ سے بنی ہے تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیک کا متفقہ طور پر یہ ریزولو ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہم اپنی میکسیمم پولیٹیکل سپورٹ جو ہے ان کو ایکسٹین کریں گے ہماری ٹکٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سپورٹڈ ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ان الیکشنز میں بیس میں سے بیس سیٹیں جیتنے کے لیے اپنی حتنوصہ کوشش کریں اور بظاہر جو ہمیں آن گراؤنڈ ریپورٹس آ رہی ہیں یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں کوئی ایسی دکت پیش نہیں آئی بارن ایکسپشن وان اور ٹو وہ بھی ہم پولیٹیکل ریزولو کر رہے ہیں اور جو ریپورٹس ہیں ہمیں اپنی کانسٹنسیس سے مل رہی اس کے مطابق انشاءاللہ یہ الیکشنز واضح طور پر جیتے جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک ڈسٹرسٹ ہے عمران خان پہ پہلے within the parliamentary party اور public بھی اس چیز کا اظہار انشاءاللہ ان الیکشنز میں کرے گی میں ایک دفعہ پھر سید حسن مرتضی صاحب رانا فاروق صاحب میر صاحب ان تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پریزیڈ زرداری کا بالخصوص چیرمن بلاول صاحب کا کہ جنہوں نے اس کرٹیکل جنچر پہ جب بلکل الیکشن مزفنے پوری پیک کی طرف جا رہے ہیں تو اس ٹائن پر انہوں نے یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ ان کی کینڈیڈیٹس پڑڑ کریں اور ایک خاصا نمبر ہے بھی مجھے سید حسن مرتضی صاحب وہ لسٹ دکھا رہے تھے جو کنٹیسٹنگ کینڈیٹس ان کانسٹنسیز میں ان کے پہلے رہے جیسے بھی ریسن پاسٹ میں آپ کے سامنے میر صاحب کا ایک الیکشن تھا اس میں بڑے ووڈز تھے ان کے اسی طرح خوشاب میں ان کے ایک سپورٹ بیس ہے جھنگ میں ایک سپورٹ بیس ہے مزفرگرد میں ہے لئیہ میں ہے فیصلہ باد میں ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس اعلان کے بعد انشاءاللہ ان الیکشنز میں بہت بہتنی ہیں تینکیو ویری مچ بہت شکریہ جی دیکھیں یہ الیکشن ہم نے آئندہ بھی ہم نے سامنے ہی لڑنے ہیں کو یہ نہیں ہے کہ ہم مرج ہو رہے ہیں آج ضرورت ہے اس ملک کو اس قوم کو اور پارلیمنٹ کو کہ ہم کٹھے ہوں اور ان غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں جو ہر دور میں ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہیں تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ڈسکوالیف آئے جنہیں ڈی سیٹ کیا گیا جنہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا جنہوں نے امران خان کی آمریت کو چھوڑ کر جمہوریت کی طرف آئے اور ان کو یہ کہنا بھی کہ انہوں نے وفاداری تبدیل کی ہے انہوں نے تو اقتدار چھوڑ کر وہ اپوزیشن میں آئے ہیں کیونکہ لوگ امران خان کی لائیویلٹیز اپنے کندوں پہ اٹھا کے ہلکوں میں نہیں جا سکتے تھے تو اس لیے ہم یہ کٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جو ایسے کوئی عوامی اور جمہوری فیصلے ہوئے ہم یقیناً وہ بھی کٹھے کریں گے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور پہلے آپ نے ظاہر ہے کہ کسی اقلاف الیکشنز بھی لگتے رہے ہیں بیانات بھی لیتے رہے ہیں اب کیا وہ اقلافی جواز ہوگا ہے جس کو آپ لے کے آگے جائیں گے پہلے صرف امران خان کے طرف کہتے رہے ہیں دیکھیں یہ وہ مہنگائی جو ہے یہ وہی کنٹینیوٹی ہے امران خان صاحب کی جو انہوں نے غلط فیصلے کیے جو وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اور اسی سے میں نے تو پانچ ماہ پہلے ایک on the floor of the house کہا تھا کہ آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ چار ماہ کے اندر اندر پیٹرولیم مسنوات جو ہیں وہ دو سو پر لیٹر پر چلی جائیں گی یہ پانچ مہینے پہلے میں نے کہا تھا اور ان کے وزیر خزانہ نے کہا تھا اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم ان میں اضافہ کریں گے جب پیٹرولیم مسنوات بڑھے گی تو تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوں گی اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے اور اس پہ کر رہی ہے حکومت ریلیس بھی دے رہی ہے سبزیڈیز بھی دے رہی ہے کیسے وہ ایک کہانی پڑھے ہوگی ایر ایس الہ ونڈر لینڈ دیکھیں جی پہلی بات تو ہے کہ چار ماہ ہوئے نہیں ہے اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے جو حشر کیا کوئی پچاس دن تو انہوں نے ضائع کر دیئے اب جس میں عوام کو ریلیف ملنا ہے وہ کیبنٹ میٹنگ میں ہی ڈیسائیڈ ہونے وہاں پہ فیصلے ہونے اگر ایک کیبنٹ ہی مکمل نہیں ہوتی دو مہینے کے لیے تو عوام کو کیا ریلیف ملے گا اس میں گورنمنٹ نے آتے ہی آٹے پہ ریلیف دیا گورنمنٹ نے ترخواہیں بڑھائی اس بجٹ میں بھی پینشنز بڑھائی منیمم ویجز جو ہیں وہ بڑھائی تو اسی طرح ہے نا جیسے گورنمنٹ چلے گی تو وہ چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج ایک اکنومک کنڈیشن ایسی ہے جو کب چھپی بھی نہیں ہے فرنکلی سپیکنگ پبلک ڈومین میں ساری نولیج پبلک ڈومین میں اگر یہ چار سال میں سٹیبلیٹی کو پرسو کر رہے تھے تو پھر سٹیبلیٹی کو ہی پرسو کرتے ہیں اکنومی کے دو ہی معاملے ہیں یا آپ سٹیبلیٹی کی پرسوٹ میں جاتے ہیں یا آپ گروت کی پرسوٹ میں جاتے ہیں جو پچھلی پی ای میلین کی گورنمنٹ تھی اس میں گروت کی پرسوٹ تھی انہوں نے آکے شور مچائیا جی بیلنس آف پیمنٹس کا جھگڑا جی ڈالر کو کیسے منٹین رکھا یہ اتنے مہنگے پاور پروجیکٹس کیوں لگا دیئے یہی شور تھا نا انہوں نے کہا کہ ہم کریکشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور کریکشن پروائیڈ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا کے تمام وہ شرائط مانی جن کے ساتھ لوگوں پر بوجھ بڑھتا ہے اس وقت پولیٹیکل سپائن ہونی چاہیے تھی دکھانی چاہیے تھی بتانی چاہیے تھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیشہ نیگوشیئٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل سپائن چلے اب یہ تسلیم کر لیا کہ وہ سٹیبلیٹی کے فیکٹر پہ جانا چاہتے تھے اور گروت پہ نہیں جانا چاہتے تھے تو پھر اس کو تین سال کے لاکے ابینڈن نہیں کرنا تھے پھر ملک دشمنی نہیں کرنا تھے اور پھر آخر میں جاتے ہوئے اتنے بڑے بڑے پٹس نہیں کھوڑ رہے تھے یعنی ڈیوٹیز ہیں آپ نے پچھلے آٹھ ماہ سے نہیں لگائی کیسے تصور کیا جا سکتا ہے وہ جو اوپر ایک ریگولیٹری بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پیسے دینے والے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ کیسے آپ نے ڈیوٹیز نہیں امپوز کی جو آپ کی ریگولیٹیز تھی وہ تک نہیں لگائی اور پھر اس کے بعد آپ سبسیڈیز دیتے جا رہے ہیں پیٹرل پر سبسیڈیز آپ انٹرنیشنل مارکٹ سے مہنگا خرید کے سبسیڈی دے کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور پیسے جن کے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے سستہ تیل دے رہے ہیں ہم آپ سے مہنے تیل دے رہے ہیں میننگ بھائے کہ دیکھیں یہ ایک میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سلسلہ ایسا جس کی وجہ سے ایک کوئی خدا نہ خاص تھا اس مشکل فیصلے کو کرنے کا یا تو نہ کرتی پیپلز پارٹی مسلم لیگ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ تصور کر لیتی کہ نہیں بھائی ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا اپنے ووٹو پہ پولیٹیکل ہٹ نہیں آنے دینی اپنی سپورٹ بیس ادھر ہی رکھنی ہے اور یہ فیصلے پھر کریں کیر ٹیکرز تو پھر تو یہ تو پھر اس سے زیادہ ملک دشنی اور کیا ہو سکتی تھی جو یہ عمران خان کر گیا تھا سو میننگ بھائے سر کہ it is a difficult time لیکن انشاءاللہ عوام کے لیے پنجاب کے بجٹ میں بھی اچھا ریلیف ہے آپ دیکھیں گے وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جن لوگوں کی ایسی انکم گروپس ہیں جن کو ایکچولی گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے اس میں ہم پوری ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے ہر چھوٹا کیا گیا اقدام آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے ان طبقات کی محرومیوں کو دور کرنے کیلئے ہم کوشش کریں گے ایک تو وہ منطرہ ایک جگل ہے کہ جی غریب پرور ہے ایسا ہے وہ کہیں گے جی غریب دشمن ہے ایسا ہے لیکن اندازہ کریں کہ جو لوگ اقتدار کی حوص میں اتنے اندھے ہیں کہ اسمبلی کا فلور گورنمنٹ کیلئے ایویلیبل نہیں ہے کہ بجٹ دے سکے اسمبلی کا فلور آپ مجوریٹی لوز کر جاتے ہیں آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ سی ایم کا الیکشن ہو سے یہ کانسٹیٹویشنل ڈیموکرسی ہے یہ تو ایک انارکی ہے ہم تو اس بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی وہ دوسری باقی جماعتیں یا جو پہلے کل کو آپوزیشن میں تھی آج گورنمنٹ میں تھی ان کا یہ ریزولو ہے کہ پہلے اس ملک کی جو کانسٹیٹویشن ہے اس کو بچانا ہے مجھے پیوزیشن کی ہے جیسے کہ اتحاد آپ کا پیپلز پارٹی کار موزی کا چل رہا ہے